آپ سب کا شکریہ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ لوگوں نے اس بیٹ میں مجھے خریدہ آئے مجھے آپ نے خریدہ آئے مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ باہر کیا چل رہا ہے اب جب آپ پکڑے جائیں تو آپ کو کیا پتا باہر کیا چل رہا ہے لیکن مجھے آج سارا دن وہ دیکھنے کا موقع ملا مجھے سارا دن دیکھنے کا موقع ملا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ میرے دوست کیا کر رہے تھے میں آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ اتنے سارے ہیں میں اکیلا ہوں مجھے آپ سب کے نام بھی نہیں بتا لیکن جو جو سن رہا ہے آپ کا بہت شکریہ وکلا کا بہت شکریہ بارس کا بہت شکریہ میں جہاں جاتا تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کھڑے ہو کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے تھے ان سب کا بہت شکریہ پولیس والے پاکستان جب میں بولتا تھا تو زندہ بات کہتے تھے میرے نعرے کا جواب دینے کے لیے پولیس والوں کا بہت شکریہ جو صحافی کھڑے رہے ڈٹے رہے انہوں نے میرا ساتھ دیا میری ہمبت بندھائی اور اس کو ریپورٹ کرتے رہے واقعات کو بتاتے رہے ان سب کا بہت شکریہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک کا نام لوں گا تو سب کا نام کیسے لوں گا میں آپ اتنے زیادہ ہیں اتنے سارے ہیں کہ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں جن سیاسی شخصیات نے آواز اٹھائی بات کی ان سب کا بہت شکریہ میرے دوستوں کا میرے رشتہ داروں کا ان کا بھی بہت شکریہ سیبل سسائیٹی کا عام لوگوں کا سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والوں کا بہت شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ ان بزرگوں کا ان ماں بہنوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں جو میرے لئے آواز اٹھاتے رہے دعا کرتے رہے اور انہوں نے میری حمد ٹوٹنے نہیں دی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے جو بھی آزمائش آتی ہے یاد رکھیے گا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے کوئی کسی کو ایک لمحے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ اپنے آدمی کے اوپر کبھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ نہ اٹھا سکے وہ کبھی انسان کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کی اس نے اس کو حمد نہ دی ہوگی وہ اس میں سے نکل آئے یا اس پہ پورا ہوتے تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت وہ بڑا مہربان ہے